بڑی خبر بتا دیں پٹنا سے اس لکتی بہت بڑی جانکاری مل رہی ہے خبر یہ ہے کہ پٹنا میں اتیک ہے سمرتن میں نعرے بازی ہوئی ہے بلکل دیکھیں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ لگتار کچھ مولاناؤں کی طرح سے کچھ لوگوں کی طرح سے اکسا بیوازی کی بات کہیں جا رہی تھی اور اتیک ہے سمرتن میں پٹنا میں نعرے بازی ہو رہی ہے تصمیر آپ دیکھ رہے ہیں ذرا آواز بھی سنیے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اتیک احمد امر رہے کی نعرے بازی ہو رہی ہے پٹنا میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اتیک احمد کی ہتیاں کے بعد اور اشرت کی ہتیاں کے بعد جس طریقے سے بیان آ رہے تھے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے پٹنا کی جو تصویریں ہیں یہ پریشان کرنے والی ہیں آگ جمعہ کا نماز ہے اور ایسے میں اگر پٹنا یا دیش کے کسی بھی حصے میں اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے اور اتیک کے سمرتن میں ایسا مافیا ڈال جو کسی کو نہیں بخشتا تھا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو سب سے زیادہ پڑکوں کی سنکہ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی ہوتی تھی لیکن دیکھئے کیسے بھرکائے گئے لوگ اور کیسے نعرے بازی ہوئے ہیں آج ہم نے دعا کیا یا اللہ عطیق احمد کی سہادت کو قبول فرما آج ہم نے یہی دعا کیا اللہ سے عطیق احمد اصاف احمد اور اصاد احمد کی سہادت کو قبول فرما انہیں مارا گیا پوری طرح سے پلانڈ وے میں مارا گیا یوگی سرکار نے ان کو پلانڈ وے میں مروایا اس میں کوٹ مٹ گیا سرکار پولیس سب کا ہاتھ ہز کو مروا لے گیا بلکل سہید اکدیک احمد امرنا ہے سہید ہوا وہ تو یہ آپ نے سنا کس طریقے سے عطیق احمد اشراف اور اصاد کو یہ لوگ شہید بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پولس کی پلانڈنگ ساتھی ساتھ سرکار ملی بھی ہے میڈیا پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ ایک اپرادی ایک کرمینل کو یہاں پر شہید بتایا جا رہا ہے ساکیت زیادہ بات چیت کے نمائزہ جھوٹ چکے ہیں ساکیت یہ حیران کرنے والی بات ہے جس طریقے سے نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد دیکھیں عطیق احمد کے سمرتن میں نارے بازی ہوئے شہید ایک کرمینل کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے دیکھیں بالکل جمعے کی نماز کے بعد جس طرح سے بھیڑ اس طرح سے نارے بازی کر رہی ہے عطیق احمد کو لے کر جو نارے بازی ہو رہی ہے وہ کہیں سے بھی اچھت نہیں ٹھہرا جائے گا اور آپ سمجھئے یہ پٹنا جنگشن کے بغل میں یہ جامہ مسجد ہے یہاں پر جمعے کی نماز ہوئی ہے اور نماز کے بعد جب یہ تمام لوگ باہر نکلے تو یہاں پر نارے بازی کرتے دیکھیں اور انہوں نے خاص طور سے بیان بھی دیا کہ کس طرح سے چارگیٹ کر کے جو یوپی سرکار ہے یوگی سرکار ہے اس نے عطیق احمد اور اس کے بیٹے کی حتیہ کروائی ہے اس کے بھائی کی حتیہ کروائی ہے یہ تمام عروب جو ہے وہ لوگ لگا رہے ہیں اور کھل کر اس طرح سے نارے بازی کرنا اپنے آپ میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس طرح سے most wanted criminal کے لیے ساکت اتر پردیش میں گھٹنا ہوئی سب سے زیادہ اس بات کی آشنکہ تھی کہ اتر پردیش کا ماحول خراب ہو سکتا ہے لیکن اتر پردیش اس طرح کی ابھی نہ تو خبریں آئی ہیں نہ تصویریں آئی ہیں بیہار میں کیا پرشاسن مستعد نہیں ہے کیا تیاری نہیں ہے وہاں پر کہ اس طرح کا ہو نارے بازی یا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو تو اس کو روکا جا سکتے دیکھیں کوئی تیاری نہیں ہے بیہار سرکار کی آپ سمجھئے کہ آج یومیں کی آخری نماز ہے اور ایسے میں سرکار کے طرف سے پوری بیوستہ ہر جگہ کرنی چاہیے تھی لیکن ایسی کوئی اس ستی پٹنا میں نہیں دیکھی اور نہ ہی کوئی اناؤنسمنٹ سرکار کے طرف سے تھا اور نہ ہی پرشاسن نے کوئی اناؤنسمنٹ اس کو لے کر کیا تھا اور آپ دیکھیں تذکیر اس طرح سے جو پٹنا کا ہرٹ کہہ سکتے ہیں اور اس جگہ پر اس طرح سے بھیڑ کے ساتھ اکچھا ہونا اور اتیق احمد کے پکش میں اس طرح سے ساکیت لوٹنگ کے آپ کے پاس اور اس وقت نکھل آنند بی جی پی پروکتہ ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں نکھل آنند جی سواگتہ آپ کا ٹائم ساؤنہ بھارت پر سر یہ بیہار میں آخر دیکھیں کس طریقے اس نے ایک اپرادی کو ایک کرمینل کو اتیق احمد کو شہید بتا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سرکار نے اور پولیس نے مل کر اس حتیہ کو انجام دیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ تو آسکر ہوتا ہے کہ جس طریقے کی سرکار ان دینوں بیہار میں ہے اور تیسری آدھو جب یہ کہہ کے ایک ویقتی کو سمبان بخشتے ہیں ایک اپرادی کو سمبان بخشتے ہیں تو نشید طور پر یہ وہی لوگ ہیں جو دھار میں ایک تسٹکرن کی راج نتی کرتے ہیں اور ایسے لوگ اور ان کے سمرتھک نشید طور پر ایک اپرادی کو جو مارا گیا اس کو شہید بتا رہے ہیں اب یہ تو دربھاگ گئے ہیں جس طریقے سے بیہار میں حال کے دنوں میں پی اے فائی کا ایک پورا موڈس اوپر انڈی ایکسپوز گھوا پچھلے دنوں میں تو اسے تو بیہار سرکار الڑی ایکسپوزڈ ہے نتیش کمار جی کا چھال شریطری شہرہ بھی ایکسپوزڈ ہے اور ان تاکتوں کے خلاب دیش ویڈوڈی تاکتوں کے خلاب نشید طور پر ہمیں سخت ہونا ہوگا اور بیہار کا جنمانت بھی بن رہا ہے یوگی اتر پردیش میں یوگی آدیت تینات ہے اس لیے وہاں سے اس طرح کی تصویریں یا ایسی نارے بازی نہیں دکھائی دے رہی ہے اب بیہار میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ خراب ہے برا ہے نہیں یہ کمپریزن تو سوابھاویق طور پر ہوگی اب یوگی آدیت تینات جی نے جس طریقے سے جو مافیا ہے بہوبالی ہے جو سفید پوسٹ بھرگے ہیں گنڈے ہیں ان کے اوپر جو لگام لگائی ہے اور بیہار کا تو اتحاس رہا ہے تسلیم الدین اور صحابتین کون تھے یہ آر جیڈی کی گوز میں پھلے پھلنے والے لیتا تھے آر جیڈی کو سب کنیدر سرکار میں سامل ہونے کا موقع نہیں جا تو تسلیم الدین کو کنیدر کا پرادی جسٹی کو انہوں نے اور بات میں اس طرف کنیدر سرکار میں موسیقی جی لیکن جی یہ بہت سے اس پشت کی کیا جلنے کے امیدرہ نماز ہے ایسے میں کیا پولیس کے دل کو تجیاریاں نہیں کی گئی تھی جب اتر پردیش میں ایسے بہت بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اس کے باوشیت کوئی تجیاری نا کرنا کیا یہ پولیس پر سوال نہیں کھڑے کرتی ہے نکیش کمان جی اور آج کل دیوہ سوپن میں لپت ہے سہاجہ ان کو کچھ بھی نہیں سکتا ہے اور وہ ایکسن اوریینٹیز مین کبھی نہیں جائے وہ تو پردیوی ہے بیہار کے پولیٹیکل پیرا سائٹ ہے کبھی بھارتی جنتا پاہتی کی کند پر بیٹھ کر وہ راجلیتی کرتے ہیں کبھی آر جیٹی کی گوہد میں اتر کر سو جاتے ہیں تو ایسے رفتی جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے تو اس رفتی کے بارے میں کیا کہنا نسچت طور پر پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ لوگ ہے جو آر جیٹی اور جیٹی یوں اور کانگریس پارٹی جیسی پارٹیوں کو سوٹ کرتے ہیں آپ نے نہیں دکھا کہ عمران پرطاف گری کون سے کیا کہہ رہے تھے اب عمران پرطاف گری اگر کانگریس کا آدمی ہے تو عطیق احمد کے ساتھ کیا رشتہ ہے بھائی عطیق احمد کیا کانگریسی ہے تو ایسے میں جب مہمہ منڈن ایسے لوگوں کا جو کر رہے ہوں اور ان لوگوں کو کانگریس پرسکرے دیتی ہے تو نسچت طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیہار میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے پورے سیمانچل کے علاقے میں ایک دھیٹو تیار ہو رہا ہے اور جس پریقے سے یا کانگریس کا محول ہے ویسے میں بیہار کی جنتہ کو تو مشکی تنتجار ہے 2024 اور 2025 کا جب وہ قرارہ جانگا کہ بیہار میں جیڈیو یا پھر آر جیڈی کے کسی نیتا سے اگر بات کروا سکے ان سے ہماری بات ہو سکے تو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے پردیش میں سرکار جیڈیو کی آر جیڈی کی ہے اور وہاں اگر تیجسوی آدم عتیق جی کہتے ہیں اور بیہار میں اگر اس طرح سے چھوٹ بھی جاتی ہے کہ آپ عتیق احمد کو شہید کہہ سکتے ہیں عتیق احمد کے خلاف یا عتیق احمد کے ساتھ جو لوگ کھڑے یہ نظر آ رہے ہیں ان کو کھلیان سڑک پر آپ نعرے بازی کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں قانون ویوستہ کو آپ ڈاک پر رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ یوٹی میں جو کچھ ہوا اور پر سوال اٹھانے والے کیسے بنتے ہیں ایک بات پھر سے سنیے کس طریقے سے یہاں پر جم کا نعرے بازی کی گئی ہے کیامو را کے ساتھ